بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ہافون بریڈ رول کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت مزے کی ریسپی ہے ڈیفرنٹسی اس کو بنانے کے لیے میں نے بونلیس چکن لیا اس کو چھوٹے پیسز میں گٹ کر لیا اب چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ ایڈرک لیسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ کالی میچ ایک چائے کا چمچ کٹی وی لال میچ ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ سویا سوس ایک چائے کا چمچ سرکا یہ سبھی چیزیں ڈال کے چکن کو اچھی طرح سے مکس کر کے میرینیٹ ہونے کے لیے پندہ سے بیس منٹ کے لیے رکھتیں گے پین میں ڈالیں گے تین سے چار کھانے کی چمچ آئل اور اس میں میرینیٹڈ چکن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے کوک کر لیں گے کم از کم دس منٹ تک اس کی بنائی کرنی ہے چکن کی ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ جو تمام ٹپس ہیں آپ کو مل سکیں ویڈیو کے دوران میں ٹپس جو دیتی ہوں ریسپی سے متعلق اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ پتا چلے کہ کیسے لگ رہی ہیں آپ کو میری ریسپی اور رمضان میں جو ریسپی دیا ہیں ان کے متعلق ضرور فیڈ بیک دیجئے گا دس منٹ تک چکن کی بنائی کر کے اس میں آدھا کپ پانی شامل کر دیں گے اور کور کر کے مزید دس منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو کور ہٹا دیں گے اس میں جو پانی ہے اس کو ڈرائی کر لیں گے اور اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ چلی گارلک سا سیٹ کریں گے اسے بڑا اچھا ذائقہ آ جائے گا چکن میں کٹی بھی گاجہ شامل کریں گے شملہ مرس شامل کریں گے اور کٹی بھی پیاز بھی شامل کر دیں گے ساتھی اور ان کو چار سے پانچ منٹ کے لیے کوک کر لیں گے بیجٹیبلز انہیں بہت زیادہ کوک نہیں کرنی ہیں بس تھوڑا سا ان کو سوٹے کرنا ہے دو سے تین ہری مرسیں کٹ کر کے لیے بھی ڈال دیں گے بہت یہ ڈیفرنٹ اور مزید کی ریسپی ہے یہ ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اس کو فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اپشنل ہے کہ آپ اس میں مایونیز شامل کر دیں اپنی مرضی کے حساب سے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ چکن میں ڈرائی ریس ہوتی ہے وہ نہیں رہتی میں نے اس میں تھوڑا سا چیز بھی شامل کیا آپ چاہیں تو شامل کر سکتے ہیں ورنہ یہ بھی اپشنل ہے بریٹ کے پیسز لے لیں گے ان کو سینٹر سے کٹ کر لیں گے گلاس سے کٹ کر لیں یا پھر راؤنڈ کٹر ہے آپ کے پاس اس کی مدد سے کٹ کر لیں یہ دیکھیں میں گلاس سے اس طرح میں نے یہ کٹ کر لیا سبی پیسز اور رولنگ پین کی مدد سے ان کو فلیٹ کر لیں گے بلکل اسی طرح سے سبی پیسز کو ریڈی کر لیں گے میادے میں پانی شامل کر کے میں نے گھول بنا لیا ہے فیلنگ کو رکھیں گے سینٹر میں اور آپ چاہیں تو اوپر سے چیز بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں کناروں پر میادے کا گھول لگا کے ان کی کناروں کا پس میں جوڑ دیں گے اس طرح ہاف مون کی شکل ہو جائے گی سبی پیسز کو اسی طرح سے شیپ دے لیں گے سبی جو بریڈ کے سلائسز ہیں ہاف مون بریڈ رول فرائی ہونے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں دو انڈے بیٹ کر لیں گے اور بریڈ کرمز بھی حسبی ضرورت لے لیں گے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر بریڈ کرمز میں میں اس کا چورا یوز کر رہی ہوں مجھے اس کے کرمز زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ اپنی مرضی سے جو چاہے یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے سبی پیسز کو خورٹ کر لیں گے آئل کو ہیٹ اپ کر لیں گے اور فلیم رکھیں گے میڈیم ٹو لو ہائی پہ فلیم نہیں رکھنا ورنہ رول جل جائیں گے آئل میں ڈال دیں گے رول کو فرائی ہونے کے لیے اور جب ایک سائیڈ کک ہو جائے گی تو اس کو پلٹ لیں گے تھوڑی دیر بار اس طرح سے دونوں سائیڈ سے گولڈن ہو جائیں گے تو نکال لیں گے اس طرح سے بھی رول فرائی کر لیں گے اور ہمیشہ جب فرائی کریں تو پلٹ میں ٹوشو پیپر یا کوئی اخبار کا ٹکڑا رکھیں تو پھر آپ یہ نکال لیں کیونکہ ایکسٹر جو آئل ہوتا ہے وہ اس طرح سے ٹوشو پیپر میں اجازب ہو جاتا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے نقصان دینی ہوگا اس کو آپ ائر فرائیر میں بھی بنا سکتے ہیں تاکہ جو لوگ آئل کانشیس ہیں وہ بھی انجوائے کر سکیں اسی امیسی ریسپی کو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور دوں گی ائر فرائیر میں اس طرح کی کوئی ریسپی لیجئے بہت زبردست سے ہاف مون بریڈ برول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں انجوائے کیجئے اس کو اور اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ یہ ویڈیو کو کر دیں لائک اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آپ انجوائے کریں ہاف مون بریڈ برول کی اس یمی سی ریسپی کو تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ